السلام علیکم everybody میں ہوں علیک گریشی آپ کا لیکشری ریالٹر ربی ایس کے چینل سے آج پھر حاضر ہوں اور آج ہم چار امپورنٹ پوائنٹ پر بات کرنے جا رہے ہیں نمبر ون اگر آپ ریل اسٹیٹ خریدنا چاہتے ہیں اور فائل بیس پلوٹس خریدنا چاہتے ہیں جو کی انسٹالمنٹ پر ہوتے ہیں تو اس میں کس وقت انٹر ہونا چاہیے نمبر ٹو پوائنٹ کہ اگر آپ فائل خریدتے ہیں تو فائل سے اگزٹ کس وقت لینا چاہیے نمبر ٹری کیا فائل بیس بزنس is a profitable business اور نمبر فور پوائنٹ کہ کیا آپ ریل اسٹیٹ جو خریدتے ہیں اس میں شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پروفٹس کیسے بنایا جا سکتے ہیں اور یہ بہت امپورنٹ باتیں ہیں جس سے روز مجھے دھیروں سوال یوٹیوب پہ فیس بک پہ انسٹیگرام اور مجھے ڈی ایم میں آتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم فائلز کے بزنس میں اکثر نقصان حاصل کرتے ہیں پروفٹ حاصل نہیں کرتے اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بہت زیادہ منافع بناتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے پیچھے کیا ریزنس ہیں تو پہلے بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ کسی بھی پلوٹ کو جو انسٹالمنٹ بیس پر ہے اور ٹین پسنٹ پیمنٹ یا ٹوئنٹی پسنٹ پیمنٹ سے آپ وہ فائل خریدتے ہیں آپ اس میں اگر ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو کون سا رائٹ ٹائم ہے کہ آپ اس میں انٹر ہوں تو میں ہمیشہ being a luxury realtor کہ first اور opening rate کے اوپر انٹر ہو جائیں اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہیں سب سے پہلے آپ چیک کریں کہ کیا وہ ایک credible ادارے کا product ہے اور credible ادارے کا product ہونے کے بعد جو pre booking rates company launch کرتی ہے اس کے اوپر آپ فائل خرید سکتے ہیں فائل خریدنے کا وہ بہترین اور سب سے مناسب time ہوتا ہے کیونکہ اس time پر اس کے اوپر minimum owns یا level prices ہوتی ہیں اور اکثر آپ کو وہ products rebate کے اوپر بھی مل جاتی ہیں تو وہ right time ہوتا ہے investment کرنے کا اگر آپ short term profits کمانا چاہتے ہیں یا long term profits کمانا چاہتے ہیں this is one of the best time for doing investments اور number two آپ کو اس product سے exit کس time دینا چاہیے اکثر investors یا end users یا وہ لوگ جو plot based files خریدتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایک file خرید لی مگر جب ہم اسے market میں بیچنے کے لیے گئے تو ہمیں اس پر فائدہ نہیں مل رہا یا بھی اس پر profit نہیں آیا یا اس پر نقصان ہو رہا ہے تو وہ آپ کو اپنی product کا graph دیکھنا بہت ضروری ہے آپ اس کی previous history کو دیکھیں کہ اس company کی products یا اس society کی products کا previous history کیا ہے اور کیسے اس میں profitability increase ہوتی گئی دن بعد دن اور اس کی کون سی products پسند کی جاتی ہیں تو کسی بھی products exit لینے کا best time یہ ہوتا ہے کہ اس product کو آپ اس time پر اسے exit لیں جب market میں اس میں فوری طور پر profits بننا شروع ہو گئے ہیں اور اگر آپ اس product کو long term لے کر چلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ short term profits کے اوپر focus نہ کریں یہ profits کیسے بنتے ہیں یہ profits demand اور supply کے رول پر بنتے ہیں جب market میں ایک product for example 5 ملے کا plot launch ہوتا ہے اور اس کی 10% سے booking ہوتی ہے وہ file خریدی جاتی ہے تو بہت سارے real estate کے حضرات اور اسی طرح اور end users اور overseas میں بیٹے ہوئے حضرات اس کو خریدنے کے لیے opt کرتے ہیں کیونکہ company advertising campaign چلا رہی ہوتی ہے اور لوگ اس کو خریدنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس product کی market میں shortage ہو جاتی ہے جب market میں shortage ہوتی ہے تو اس کی demand بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر جن لوگوں کے پاس product available ہوتی ہے وہ اس کو profits پر sell out کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو ہی آپ کی product پر کچھ certain profit بنے آپ اس product کو sell out کر کے اپنا minor profit کما کر اس میں سے نکل سکتے ہیں یہ trading کرنے کا ایک بہترین فارملہ ہے number three آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ real estate کا جو business جس میں لوگ file based products خریدتے ہیں کیا یہ profitable business ہے اس کو کرنا چاہیے یا اس کو نہیں کرنا چاہیے تو میری آپ کو ایک ہی رائے ہے دیکھیں جب بھی آپ کوئی product خریدنے جاتے ہیں آپ اس market میں اس developer کی credibility کو چیک کرتے ہیں اور کیوں نہ خریدیں کیوں نہ profit کمائیں جب آپ اس کو سمجھتے ہیں لوگ stocks میں invest کرتے ہیں لوگ bitcoin میں invest کرتے ہیں لوگ different products میں invest کرتے ہیں لوگ international crude oil کی trading کرتے ہیں لوگ gold کی trading کرتے ہیں تو why not real estate کی trading تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ صرف اور صرف آپ کا homework ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کا homework ٹھیک نہیں ہے اور آپ نقصان کماتے ہیں تو یہ آپ کی ایک personal غلطی ہے اگر آپ کا homework ٹھیک ہے تو آپ بہت ساتھ سارا منافع کما سکتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ right time crafts کو دیکھیں اس کے اوپر research کریں research کسی بھی business میں بہت important ہے either it's a food business it's a garments business it's real estate یا کوئی بھی trading کا business ہے آپ کا research ہونا بہت ضروری ہے اور fourth point اور last میں جو بات ہے وہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ کیسے judge کر سکتے ہیں کہ آپ ایک product پر short term profit کمائیں یا اس product پر long term profit کمائیں دیکھیں اب یہ آپ کا personal goal ہے جب آپ کوئی بھی real estate کی product خریدنے جا رہے ہیں either وہ file ہے یا وہ lump sum payment والا plot ہے تو آپ نے اپنا سب سے پہلے آپ نے اپنا goal define کرنا ہے آپ نے اپنی psychological catharsis کرنی ہے اور آپ نے find out کرنا ہے تاکہ بعد میں آپ کو disturbance نہ ہو اور آپ اپنے decision پر پشتاوا نہ لیں آپ نے سوچنا ہے کہ آپ اس plot کو کس لیے خرید رہے ہیں کیا آپ 10% payment کرنے کے بعد اس پر ایک short term profit کمائیں آپ move on کرنا چاہتے ہیں ایک next product پر یا آپ یہاں پر گھر بنانا چاہتے ہیں یا آنے والے دنوں میں آپ اس society کی development کے ساتھ ہوتے ہوئے اس کو flourish ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور 5 سال بعد 10 سال بعد یا 15 سال بعد اس product کو enjoy کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ short term profit کمائیں تو product کو opening rates کے اوپر buy کریں market میں جو ہی اس کی demand create ہو اس کے اوپر own create ہو جاتا ہے own create ہونے کے ساتھ ہی آپ product کو sell کریں اور اپنی 10% payment کے ساتھ ایک certain منافع کما کر آپ اس product سے exit لے سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس product پر long term profit کمائیں تو definitely اس میں دو رائے ہیں ہی نہیں کہ کوئی بھی society چاہے وہ کسی بھی developer کی society ہو اس میں آنے والے دنوں میں ایک certain منافع ضرور ہاتا ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں being a real estate advisor کہ کسی بھی product جو کہ کسٹوں پر فائل آپ خریدتے ہیں definitely اس جگہ پر land میں development نہیں ہوتی اس لیے 10% payment کے ساتھ developer آپ کو ایک membership دے دیتا ہے اگر آپ ایک non developed area میں ایک فائل خریدتے ہیں تو اس میں certain اور realistic profit آنے کے لیے کم از کم 5 سے 8 سال کا time تو لگتا ہی لگتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا plot جو ہے وہ 35 to 50% یا 100% منافع پر جائے تو آپ اس وقت کا انتظار کریں جب وہاں پر روڈیں بن جائیں جب وہاں پر گلیاں بن جائیں جب وہاں سیورٹ سسٹم اور انفرسٹرکچر بن جائیں سو یہ وہ باتیں تھیں جو بہت important باتیں تھیں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ real estate میں file based system میں investment کرنا چاہتے ہیں اور profit کمانا چاہتے ہیں اور نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ ان چار points کو ضرور focus کریں میں آپ کو دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ being a real estate advisor میں نے market میں بہت سارے لوگوں سے اس بات کی analysis سیکھی ہیں judge کیا ہے اور میں اپنے senior سے ہمیشہ بات سیکھتا رہتا ہوں because everybody every human being is a student آپ every step پہ you're learning so آپ سیکھیں ہم بھی سیکھ رہے ہیں اور real estate ایک بہت زبردرس business ہے اس میں اس کو join کریں اس میں invest کریں اور آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں آنے والے دنوں میں میں آپ کو مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں گا نیچے دیئے کے نمبر کے اوپر call کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو subscribe کریں bell icon کو click کریں اور Ali Qurayashi کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ٹیون کر کے رکھیں thank you so much